موسکر آپ دیکھ رہے ہیں ماسکون جنکشن میں ڈکٹر پردیب کمار حاضر ہوں ایک اورنی ویڈیو کے ساتھ ڈی سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے جنرلزم سے جوڑی اگر خاص ٹرم کی جی ہاں ایک خاص طرح کی جنرلزم کی جسے کہتے ہیں پیک جنرلزم پیک جنرلزم کیا ہوتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری سیریز میں اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں چیک مک جنرلزم کی ایروکیشی جنرلزم کی ایمبیڈڈ جنرلزم کی تو الگ الگ طرح کی جو پترکاریتہ ہوتی ہے یعنی ایک الگ اپنے یونیک طریقے کی وجہ سے اس کے سٹائل کی وجہ سے اس جنرلزم کو وہ نام دیا جاتا ہے جیسے یلو جنرلزم ہے تو اسی طرح پیک جنرلزم بھی ایک طرح کی جنرلزم ہے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ پیک جنرلزم کیا ہوتی ہے کب سے یہ چلن میں آئی پیک جنرلزم when maximum number of news reporters from multiple news organizations focus on same news stories پیک جنرلزم میں ہوتا کیا ہے دراصل news papers جو ہوتے ہیں یا magazine ہے یا news channels ہیں یا news portals ہیں الگ الگ جو ایک طرح سے news organizations ہیں ان کے news reporters جب کسی ایک خاص particular story یا کچھ ایک stories پہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایک ہی طرح کی ideas کے ساتھ کام کرتے ہیں اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ان سماجر پتروں کے جو سماجر پتر پریسٹ ہیں یا news channels کے جو debate program ہیں وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ایک ہی طرح کی خبریں ایک ہی طرح کی debate کے issues آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب جو ہیں ایک ہی ساتھ کام کر رہے ہیں ایک گروپ کے روپ میں کام کر رہے ہیں اور ایک جیسے یہ آپ کو ہر جگہ پٹنے دیکھنے سننے کو ملتا ہے front page of different newspapers carries same lead stories, same presentation style and most of the time same angle آپ دیکھتے ہیں کہ سماجر پتروں میں اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں جو راسٹی سماجر پتر ہیں آپ دیکھیں گے زیادہ سماجر پتروں میں سیم ایک ہی طرح کی لگ بگ lead story ہوتی ہے یعنی ایک ہی خبر لگ بگ سماجر پتروں میں رہتی جس کو lead بنا لے کی کوشش کی جاتی ہے lead بنایا جاتا ہے اس کو تو ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح سے سارا جو media houses ہیں journalist ہیں وہ ایک ہی دشاں میں کہنا کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی زیادہ طرح جو خبریں ہوتی ہیں وہ ایک ہی angle سے cover ہوتی ہیں ایک ہی طرح کی presentation ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اس نے change کیے جاتے ہیں اور آپ کو لگے گا کہ journalism جو ہے وہ different different newspapers ہیں different magazines ہیں الگ الگ outlets ہیں media outlets ہیں کہ ان کے reporter جو ہے وہ لگ بگ ایک ہی track پہ ہو کر کے جب journalism کرتے ہیں اور جب آپ کو سماچار channel یا سماچار reporter ایک جیسے جب دیکھتے ہیں خبروں کی coverage کے لحاظ سے تو اس کو back journalism کہا جاتا ہے sources of news reporters are more or less the same especially in small cities اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ جو news reporters ہوتے ہیں ان کے sources same ہوتے ہیں جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو وہ جانکاری لیتے ہیں وہ جن سے جانکاری لیتے ہیں وہ لگ بگ وہی لوگ ہوتے ہیں اور ایک طرح سے جن کی bite لی جاتی ہے لگ بگ وہی ہوتے ہیں information ان کے پاس جی source سے آتی ہے وہ لگ بگ ان کے ایک ہی رہتے ہیں اس لئے اس خبر کو جو cover کرنے کا طریقہ ان کا لگ بگ ایک جیسے رہ جاتا ہے so back journalism کی history کی بات کی جائے historical background کی اس کی بات کی جائے so this term was coined by an american journalist اور جنہوں نے ایک book لکھی 1973 میں the boys on the bus اور 1972 کا جو presidential election تھا جو راستکتی کے چناؤں تھے امریکہ میں ہوئے تو اس کے بعد ان کی جو observation تھی journalist کی اس کے بعد انہوں نے اس کو نام دیا pack journalism انہوں نے اس طرح سے presidential election میں پایا کہ جو چناؤں کا جو campaign سارا تھا اس کو جو journalist لوگ تھے وہ ایک group میں ایک طرح سے اس campaign کو cover کر رہے تھے وہ جہاں سے notes لے رہے تھے ان کے sources of information ایک جیسے تھے جن جن لوگوں سے وہ بات کر رہے تھے لگ بگ وہ ایک جیسے ہی وہ لوگ تھے تو ان کے جانکاریوں کو جتنے sources تھے جتنے notes بنائے جتنے data collect کیا reporting کے لیے وہ لگ بگ جو ہے sources سیم تھے طریقہ ایک جیسے تھا اس لیے سبھی جو news shipper ہیں یا دوسرے جو میڈیا سنستان ہیں ان کی coverage جو ہے وہ لگ بگ ایک جیسے رہی اس لیے انہوں نے نام دیا اس کو pack journalism کا اور خاص کر جیسے کہ میں نے بتایا smart cities میں بھی ایسا ہوتا ہے reporters ساتھ میں رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں چرچہ کرتے ہیں اور ان کی جو ایک طرح سے سوچ کہنا کہیں دیر دیرے ملنے لگ جاتی ہیں اور سیم ٹریک پہ وہ چلتے ہیں ایک دوسرے کو کہنا کہیں کھوپی کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جیسے coverage آپ کو جو local edition بھی ہوتے ہیں جو local pullout ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو دیکھنے کے ملتے ہیں کہ لگ بگ سب یہ خواروں کے lead جو ہے کسی ایک خاص مددے کو cover کیے ہوتی ہے اگر exceptional case کی ہم بات کریں کبھی کبھار اگر الگ ہو اس کو چھوڑ کر کے تو جیتر جو بڑے معاملیں ہوتے ہیں ان کی coverage ایک جیسے ہوتی ہے sources ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا pack journalism اور اسے دھانا یہ دھانا جو بنی concept آیا وہ 1972 کا جو presidency election تھا جب reporters نے cover کیا تو coverage لگ بھی تو سبھی جو سماجہ سنستان ہوں کی ایک جیسی رہی اس لئے وہیں سے یہ آئی pack journalism تو ڈی ایس ٹوڈنٹس آج ہم نے بات کی pack journalism کی journalism سے جوڑی اس خاص term کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ خاص باتیں بتائی اسی طرح کے کچھ اور ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ کے بچھاتے رہیں گے آپ جوڑی رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ماس کنزنکشن دھنے بات